ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد سے ہی بھارتی کرکٹ میں حل چل شروع ہو گئی ہے کئی ریپورٹس میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بی سی سی آئی اس ہار کی وجہ سے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے وائٹ بول فورمیٹس میں دو الگ الگ کپتانوں اور الگ الگ اسٹاف نیوکت کرنے والی ہیں اسی کرم میں ایک ریپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ بی سی سی آئی پورو بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی کو ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ میں بڑی زمیداری سوپنے والی ہے دراصل بیتے کئی سالوں سے بہت زیادہ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے جا رہی ہیں اسی بات کو دھیان میں رکھ کر ہیٹ گوچ راہل رویڈ کے ورگ لوڈ کو منیج کرنے کے لیے بی سی سی آئی ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ کے لیے پورو کپتان مہندر سنگھ دھونی کو ہیٹ گوچ یا ڈیریکٹر کا پدھ سوپنے کا وچار کر رہی ہے پچھلے سال بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران دھونی کو بطور منٹر بھارتی ٹیم سے جوڑا گیا تھا لیکن اس بار کیول ایک ٹورنمنٹ کے لیے نہیں بلکہ لمبے سمیں کے لیے انہیں بڑی ذمہ داری سوپی جا سکتی ہے ریپورٹس کے مطابق مہندر سنگھ دھونی اس سال بھارت میں ہونے والے آئی پیل سیزن سولہ کے بعد آئی پیل سے بھی سنیاز کا اعلان کر دیں گے جس کے بعد ان سے بات کر بی سی سی آئی اس بڑے فیصلے پر عمل کر سکتی ہے تاکہ بھارتی ٹیم کو تین بار آئی سی سی ٹورنمنٹس میں ویجیتہ بنانے والے کپتان دھونی بھارتی ٹیم کا مارگ درشن کر سکے